اداب دوستو جستجو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم نہ تو کسی فلسفے اور نہ ہی کسی تاریخ پر بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں ہم ایک انتہائی دلچسپ معلومات پر بات کریں گے اور وہ ہے دنیا میں سب سے کم عمر ما یہ جو سکرین پر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ یقیناً ایک بزرگ عورت کی ہے لیکن ان بزرگ عورت کو دنیا میں سب سے کم عمر ما بننے کا احزاز حاصل ہے یہ جب ما بنی تو اس وقت ان کی عمر صرف پانچ سال تھی کیا ہوا حیرت میں پڑ گئے نا جی جب میں نے بھی پہلی دفعہ اس کو پڑا تو میری بھی عقل دنگ رہ گئی یہ کیسے ممکن ہوا کہ پانچ سال کے عمر میں انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا جبکہ یہ خود بچی تھی اور پانچ سال کے عمر میں تو انسانی بچہ بلوغت کو نہیں پہنچتا تو انہوں نے ایک بچے کو کیسے جنم دے دیا یقیناً آپ کے دماغ میں بھی ایسے ہی سوالات چل رہے ہوں گے اور ان کے جوابات جاننے کے لیے آپ کو یہ پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں ان بزرگ عورت کا نام ہے لینہ مدینہ اور ان کا تعلق پیرو سے ہے انیس سو انتالیس میں لینہ کے والدین نے دیکھا کہ ان کی پانچ سالہ بچی کا پیٹ اچانک پھولنا شروع ہو گیا ہے وہ ڈھر گئے اور انہیں لگا کہ شاید یہ کوئی ٹیومر ہے اور وہ لینہ کو ڈوکٹر کے پاس لے گئی لینہ کے والدین کی حیرت کا ٹھکانا نہ رہا جب ڈوکٹر نے انہیں بتایا کہ لینہ ماں بننے والی ہے چودہ مئی انیس سو انتالیس کو لینہ نے ایک بچے کو جنم دیا اس وقت لینہ کی عمر پانچ سال سات مہینے اور بائیس دن تھی یہ سب ممکن کیسے ہوا ڈوکٹر کے مطابق لینہ ایک خاص میڈیکل صورتحال سے متاثر تھی اور اس صورتحال کو پری کوشیس پیوبرٹی کہا جاتا ہے جس میں انسان وقت سے پہلے ہی جنسی طور پر بالغ ہو جاتا ہے اصل میں جب نورمل انسان بچپن سے بلوغت کو پہنچتا ہے تو اس کے دماغ میں کچھ ہورمونز پیدا ہوتے ہیں اور یہ ہورمونز اس کے جنسی عذا پر اثر کرتے ہیں اور وہاں مزید ہورمونز پیدا ہوتے ہیں اور یہ ہورمونز مل کر جسم میں بلوغت کی خصوصیات پیدا کرتے ہیں مثلا جنسی خواہش کا پیدا ہونا یا پھر بچے کو جنم دینے کے لیے جسم کو تیار کرنا پریکوشس پیوبرٹی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں وقت سے پہلے ہی یہ ہورمونز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور بچہ وقت سے پہلے ہی بالغ ہو جاتا ہے گویا یہ سب ہورمونز کا ہی چکر ہے ہورمونز کی اس خرابی کی وجہ کوئی دماغی ٹیومر انفیکشن یا کوئی چوٹ بھی ہو سکتی ہے عام طور پر لڑکوں میں نو سال اور لڑکیوں میں آٹھ سال سے پہلے بلوغت کا آنا پریکوشس پیوبرٹی کہلائے گا لینہ بھی اسی پریکوشس پیوبرٹی کا شکار تھی لینہ نے جس بچے کو جنم دیا اس کا نام شراردو مدینہ رکھا گیا سکرین پر نظر آنے والی تصویر میں ننی سی لینہ کو اپنے ننے سے شراردو کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اس بچے کا باپ کون تھا یہ آج تک معلوم نہ ہو سکا یہ کیاس آرائی کی جاتی ہے کہ لینہ کو شاید کسی نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا یا پھر لینہ خود کسی کے پاس گئی تھی شک کی بنیاد پر لینہ کے باپ کو بھی گرفتار کیا گیا لیکن بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا لینہ کی بعد میں شادی بھی ہوئی اور اس سے بچے بھی ہوئے لیکن شراردو چالیس سال کی عمر میں بون میرو کی بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دلچسپ معلومات اچھی لگی ہوگی اور یہ ایک حیرت زدہ کر دینے والی سچی کہانی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز اپلوڈ کروں تو پلیز کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی گھر دیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی